نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا اماری چینل سٹی ایچ میں آج ہم آپ کو حلدی سے سمبندی سبھی مہتپون سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ایک خالی پیٹھ حلدی کا سیون کرنے سے کیا ہوتا ہے دسن نیم کا پاورڈر حلدی کے ساتھ ملا کر اگر گرم پانی میں صبح صبح پیا جائے تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے اس سے ایمنیٹی بھی بڑھتی ہے اور خاصی جگھام سے بھی آرام ملتا ہے حلدی کا پانی پینے سے گھاو کو جلدی بھننے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ جوڑوں میں درد اور اترائشٹکس جیسی سمسیاؤں سے بھی راہات ملتی ہے حلدی کا پانی شریف میں فیٹ جمنے سے بھی روکتا ہے جو وچن کم کرنے میں مدد کا ثابت ہوتا ہے سوال نمبر دو پیٹھ میں گیس ہونے پر حلدی کا استعمال کیوں کرتا ہے دراصل پیٹھ میں گیس آدھی پریشانیاں بھی پاچن کریہ کے مند پڑ جانے کے کارن ہوتی ہے جو پاچن تنتو کو بھی بگاڑ دیتی ہے حلدی میں اوشمگون ہونے کے کارن یہ ہے پاچن کریہ کو بڑھا کر پاچن تنتو کو سوست رکھنے میں مدد کرتی ہے جس سے گیس کی سمسیہ سے چھوٹکارہ ملتا ہے پیٹھ میں علزل جیسی بیماریاں بھی کہی نہ کہی پاچن کا خراب ہونا ہی مانا گیا ہے حلدی میں پاچک اور شورہر ہونے کے ساتھ اس میں روپڑ کا گڑھ ہونے کے کارن یہ ہے پیٹھ کے علزل سے چھوٹکارہ دلاتی ہے اس کے علاوہ پیٹھ کے کیڑے بھی پاچن تنتو کے خراب ہونے کے کارن ہوتا ہے حلدی پاچک اور کرتن گڑھ ہونے کے کارن یہ ہے پیٹھ کے کیڑوں سے بھی راحت دلاتی ہے سوال نمبر تین باباسیر میں حلدی کا استعمال کیوں اور کیسے کرتے ہیں دسہ خراب جیون سیلی اور خراب خان پان کی وجہ سے ادھیکانس لوگ کبج کے مریض ہو جاتے ہیں کبج کے کارنی آگے چل کر باباسی کی سمسیہ ہونے لگتی ہے باباسی سے آرام پانے کے لیے سیہن کے دودھ میں دس گرام حلدی ملا کر مسے میں لگائے اس کے علاوہ سوسو کے تیل میں حلدی چورن کو ملا کر مسے پر لگانے سے باباسی میں آرام ملتا ہے سوال نمبر چار رات میں حلدی والا دودھ پینے سے کیا ہوتا ہے دسہ حلدی اپنے آپ میں کئی گھنوں سے برگور ہے اور جب آپ اس کا سیون دودھ میں ملا کرتا ہے تو اس کے فائدے کئی گھنہ زیادہ ہو جاتے ہیں حلدی والا دودھ بنانے بھی بہت آسان ہے ایک گلاس دودھ میں ایک چٹکی حلدی ڈال کر اچھے سے اُبال لیں اور پھر گھنگونا ہونے پر اس کا سیون کریں اسے ہی حلدی والا دودھ یا گولڈن مل کے نام سے جانا جاتا ہے سردی جکھام سے آرام پانے کے لئے یہ اچھوک اپائے ہیں اس کے علاوہ شریر میں درد ہونے پر یا تھڑ لگنے پر بھی اس کا سیون کرنا بہت اُبیوگی ہوتا ہے سوال نمبر پاچ سردی جکھام میں حلدی کا استعمال کیوں کرتا ہے درستہ جکھام ہونا ایک عام سمسیہ ہے اور ادھگانس لوگ جکھام سے راحت پانے کے لئے گریلو اپائے کا ہی اُبیوگ کرتا ہے ہلدی کا سیون جکھام سے راحت دلانے میں بہت اُبیوگی مانا جاتا ہے اور اُبیوگی بشیشکیوں کا ماننا ہے کہ جکھام سے جلدی راحت پانے کے لئے رات میں سوتے سمیں ہلدی دودھ کا سیون کرنا چاہیے سوال نمبر چھے کہ شوگر کے مریض ہلدی کا استعمال کر سکتا ہے درستہ خون میں شوگر کی ماترہ کا بڑھنا یعنی ڈائیویٹری کا ہونا اس عوستہ میں بھی ہلدی لابدائک ہوتی ہیں کیونکہ ڈائیویٹری ہونے کا ایک کارن پاچن کا خراب ہونا بھی مانا گیا ہے جس سے میٹابولیزم دھیمہ پڑھ جاتا ہے اور ساتھی اس استطیق میں کف توس بھی بڑھ جاتا ہے ہلدی میں پاچنگ ہونے کے کارن یہ ہے پاچنگ کو سوست بناتی ہے اور میٹابولیزم کو ٹھیک کرتی ہے ساتھی کف شمک ہونے کے کارن یہ ہے ڈائیویٹری کے لکشنوں کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے سوال نمبر ساتھ زیادہ ہلدی کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے دسہ ہلدی کی تاسی گرم ہوتی ہے ایسے میں اگر آپ ہلدی کا ادھک سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پیٹ میں جلن کی سمسیہ پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سوجن اور پیٹ میں ایٹن کی سمسیہ بھی پیدا ہو سکتی ہے اس لئے اجید ماترہ میں ہلدی کا سیون کرنا صحیح رہے گا ہلدی کا اوشتر سے ادھک سیون سیون کرنے سے کڈنی میں پتری کی سمسیہ ہو سکتی ہے دسہ ہلدی کے اندر اوکسلیٹ موجود ہوتا ہے یہ اوکسلیٹ کیلسیم کو شریر میں گھلنے کے بجائے باننے لگتا ہے جس سے کیلسیم ایک گھلنسیل ہونے لگتا ہے یہ کڈنی میں پتری کا ایک اہم کارن بنتا ہے کئی بات دسہ یا الٹی کی سمسیہ بھی ہونے لگتی ہے لیکن یہ ہے سمسیہ کیول تب ہوتی ہے جب آپ ہلدی کا ادھک سیون کرتے ہیں سوال نمبر آٹھ کیا سردیوں کے موسم میں ہلدی کا سیون کرنا چاہیے درستہ سردی کا موسم آتے ہی کئی پرکار کے روک ہونا سروح ہو جاتے ہیں چاہے وہ سردی جکھام ہو یا پھر جوڑوں کا درد یہ سبھی سمسیہ سردی کے موسم کو کئی لوگوں کے لئے دکھدائی بنا دیتی ہیں آئر وید کے انوصہ ہلدی کے سیون سے آپ ان لوگوں کو کچھ حد تک گھر پر ہی ٹھیک کر سکتے ہیں اس لئے سردیوں کے موسم میں آر ویدی چکستک بھی ہلدی کے سیون کی سالہ دیتے ہیں اس بات کا دھیان نکیہ کی جروعت سے زیادہ ماترہ میں ہلدی کا سیون کرنا نقصائن نائک بھی ہو سکتا ہے اس لئے سردی یا گرمی کوئی بھی موسموں ہلدی کا سیون ہمیشہ سیمیت ماترہ میں ہی کریں اس کے علاوہ خاصی چاہے سوکھی ہویا بلگم والی دونوں ہی کف دوست اے پرکت ہونے کے قارن ہوتی ہے ہلدی میں کف کو سنتولن کرنے کا گنہ ہوتا ہے جس کے قارن یہ ہے ہر پرکاہ کی خاصی میں لابدائک ہوتی ہے سوال نمبر نو کیا اسطما کے مریض ہلدی کا سیون کر سکتے ہیں دسل فیپڑوں کے روگوں میں ہلدی کا سیون فائدہ بند ہوتا ہے جیسے اسطما کی سمسیا ہلدی اسطما میں جمع ہوئے کف کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے جس سے اسطما کے لکشنوں میں کمی ہونے لگتی ہیں اس لئے اسطما کے مریضوں کو ہلدی کے سیون کی سلح دی جاتی ہیں اگر آپ اسطما کے مریض ہیں تو آر ویڈی چکستک کی سلح کے انصار ہلدی کا نیامی سیون کریں سوال نمبر دس تچا پر ہلدی لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے دسہ ہلدی کے پریوک سے کچھ ٹروک کے پرباب کو بھی کچھ حد تک کم کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی تچا پر کہیں داگ خجلی ہو گئی ہے تو ہلدی کے استعمال سے آپ ان سمسیہوں کو جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں خجلی داگ کے علاوہ چرم لوگ میں بھی ہلدی کا پریوک کرنے سے فائدہ ہوتا ہے شریع کے کسی حصے میں اگر سوجن ہو رہی ہے تو ہلدی کے پریوک سے آپ سوجن کو کم کر سکتے ہیں سوال نمبر گیارہ کیا ہلدی کے سیون سے امنیٹی بڑھتی ہے دسہ ویسے سگیوں کے انوصہ ہلدی کا سیون امنیٹی بڑھانے میں مدد کرتا ہے سردیوں کے موسم میں یا پھر موسم میں بدلاک کے دوران اکثر ہم لوگ جلدی جلدی بیمار پڑھ جاتے ہیں اور ہم اسے ٹھیک ہونے میں سمیں بھی لگتا ہے باستہ میں امنیٹی کا کمجور ہونا ہی اس کا پر مقارن ہے اس لئے سردیوں کے موسم میں یا موسم میں بدلاک کے دوران اپنے خانپان میں ہلدی جرور شامل کریں